بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں فاطمہ رباب اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار اور فیمس کرسپی لچھے دار پراتھا کی ریسپی سیم ویسے ہی آپ کو بنانا بتاؤں گی جیسے ریسٹرونٹس یا ہوتل میں سپیشلی ناشتہ کے ٹائم پہ لچھا پراتھا بنتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل پر فرسٹم آئے ہیں تو اپنی بہن کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ میں سیٹی پرسنڈ لوگ میری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے جس دن میرے ٹین تھاؤنڈ سبسکرائبرز ہوگے میں اپنے سبسکرائبرز کے لیے ایک گیو اوے کروں گی وہ بھی کیش منی آئے پرامس مزیدار سا لچھا پراتھا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے فائن آٹھا تین کپ آپ فائن آٹھے کی جگہ میدے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ایوان آپ گندھوں کا جو نورمل آٹھا ہوتا ہے جس کی ہم روٹی ملاتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس ریسپی کے لیے مہدہ یا فائن آٹھا ہی چاہیے اب ہم اس میں ون ٹی سپون نمک آٹھ کریں گے ون ٹی سپون چینی آٹھ کریں گے اور ون ٹیبل سپون ڈرائے ملک پاورڈر یعنی سوکھا دودھ آٹھ کریں گے کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے ہاف کپ دودھ لینا ہے روم ٹیمپریچر پہ یعنی تھنڈا یا گرم نہیں ہونا چاہیے ون ٹیبل سپون گھی آٹھ کریں گے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں دیسی گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کو ہم اچھے سے پہلے مکس کر لیں گے ایک دم سے پانی ہی نہیں ڈالیں گے پہلے مکس کرنے سے آپ کو آئیڈیا ہو جگہ کہ آپ کو بعد میں کتنا پانی آٹھ کرنا ہے اور گوننے میں بھی آسانی رہے گی اب ہمیں چاہیے ایک کپ پانی لیکن ہم آدھا پانی ابھی ڈالیں گے اور آدھا پانی بعد میں ڈالیں گے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو گونتے جائیں گے جیسے نورمل ہی آپ گھر میں آٹھا گونتے ہیں اس کو بھی ویسے ہی گوننے ہیں آٹھا بہت زیادہ نرم نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہونا چاہیے بس نورمل ہونا چاہیے تین کپ آٹھے کے لیے آدھا کپ دودھ اور ایک کپ پانی انف ہے اور یہ دیکھیں دو ہماری تیار ہو گئی ہے اور اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو ہم رکھ دیں گے آئل لگانے سے یہ ڈرائے نہیں ہوگا اور دس پندرہ منٹ اگر یہ پڑھا رہے گا تو یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے گا آپ اس کے اوپر کپڑا بھی کوئی دے سکتے ہیں ساف پلیٹ دے دیں کچھ بھی دے دیں اور اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے اسی طرح چھوڑ دیں یہ دیکھیں آفٹر ٹین منٹس دو اچھے سے ریڈی ہو گئی ہے اب آپ نے جہاں بھی پیڑوں کو بنانا ہے ادھر پہلے تھوڑا سا آئل لگا لیں کیونکہ ہم نے ڈرائے آٹے کا یہاں پہ یوز نہیں کرنا یعنی ہم نے خشکہ نہیں لگانا ہم نے آئل سے ہی تھوڑا تھوڑا آئل لگانا ہے اور اسی سے ہی ہم نے اس کے پیڑے بنانا ہے سو اس کے لیے پہلے آپ ہاتھوں پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں تاکہ آٹا ہاتھوں پہ چپکےنا اور پھر آپ اس کے پیڑے بنانا سٹارٹ کریں پیڑوں کا سائز آپ نے نورمل روٹی جتنا ہی لینا ہے جس طرح آپ نورمل ہی گھر پہ روٹی بناتے ہیں یا پراتھا بناتے ہیں تو آپ نے اتنا ہی لینا ہے اور اگر آپ چھوٹے چھوٹے پیڑے بناتے ہیں تو تھوڑا سا بڑا پیڑا بنا لیں کیونکہ اس میں آٹا زیادہ ہوگا تو لچھے اچھے بنیں گے اب پیڑوں کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اور اس کو پانچ دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس طرح لگا کے آئل رکھنے سے پیڑے تھوڑے نرم ہو جیں گے اچھے سیٹ ہو جیں گے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے اگر آپ بھی بہت مزیدار اور کرسپی لچھا پراتھا بنانا چاہتے ہیں سو پیڑوں کو پانچ دس منٹ رکھنے کے بعد آپ نے گھی لینا ہے اور گھی کو آپ نے ملٹ کر لینا ہے اور جہاں بھی آپ پیڑے کو بیلنا چاہتے ہیں اسی سرفیس پر تھوڑا سا ملٹڈ گھی لگا دیں کیونکہ ہم آٹے کا میدے کا یا خشکے کا کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کریں گے اب آپ نے ایک پیڑا لینا ہے اور اسے اس طریقے سے ہاتھوں سے پھیلاتے جانا ہے آٹا بہت اچھے طریقے سے ہمارا گندہ ہوا ہے اس لیے یہ کام ہاتھ سے بھی ہو جائے گا اور اگر ہاتھ سے نہیں آپ کرنا چاہتے تو آپ رولنگ پین سے یعنی بیلنا لیں اور اس کو بیل لیں اور اس پوائنٹ پر آپ نے شیپ کی ٹینشن نہیں لینی ہے بس اس کو اتنا بیلنا ہے کہ یہ بلکل پتلا ہو جائے بیلنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے گھی کو لگا دینا ہے اور یاد رہے آپ نے آئل کا یوز بلکل بھی نہیں کرنا اس پوائنٹ پر آپ نے گھی کا ہی استعمال کرنا ہے گھی کی جگہ آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اچھے طریقے سے آٹے کو ڈسٹ کر دینا ہے اور آپ مہدے کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور فائنٹ اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو فائن آٹے کو بھی ڈسٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے جب ہم لچے بنائیں گے تو یہ آپس میں جھوڑے گا نہیں اب آپ نے آٹے کو دونوں سائٹ سے پکڑنا ہے اور اس طریقے سے فال کرتے جانا ہے یعنی آپ نے سمپلی اس میں چونٹے ڈالنی ہے بہت ایزی لی اس کی فالڈنگ ہو جائے گی یہی وہ پوائنٹ ہے جب پراتے میں لچے ڈالتے ہیں اور ہم نے دو بہت اچھے سے گھونڈا ہوا ہے اس لیے یہ ٹوٹے گا بھی نہیں آپ نے اس کو بس اوپر اٹھاتے جانا ہے اور فال کرتے جانا ہے اب ہم آٹے کو اس طریقے سے فنگرز کے اوپر لپیٹیں گے اور اس کا جو لاسٹ والا حصہ ہوگا اس کو ہم پیڑے کے اندر ہی اس طرح سے فال کر دیں گے اور یہ ہمارا ایک پیڑا تیار ہو جائے گا اور اسی طرح باقی سارے پیڑوں کو بھی ہم بنا لیں گے اور اب ہم نے ایک پیڑا لینا ہے اور اسے اس طریقے سے اوپر سے پریس کرتے جانا ہے اور راؤنڈ ٹون کرتے رہنا ہے اور نیچے دباتے رہنا ہے اس طرح سے پراتے میں اور زیادہ لچے بنیں گے اس لیے اس کو اوپر سے پریس کرتے رہنا ہے اور نیچے کی طرف راؤنڈ ٹون کرتے رہنا ہے سو سیم باقی سارے پیڑوں کو بھی ہم اسی طریقے سے بنا لیں گے اور سارے پیڑوں کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا دیں گے اور اس کو پانس سے دس منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اب اگین آپ نے سرفیس پر تھوڑا سا آئل لگا لینا ہے کیونکہ ہم ڈرائی آٹے کا استعمال نہیں کریں گے اور آئل لگانے کی وجہ سے پیڑا چپے گا نہیں ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو اس طریقے سے پریس کرتے رہنا ہے اور اس کو پھیلاتے رہنا ہے آپ نے بیلن کا یعنی رولنگ پین کا یہاں پہ استعمال نہیں کرنا اور نہ ہی آپ نے اس کو زیادہ پھیلانا ہے اس کا سائز نورمل روٹی یا پراتے سے چھوٹا ہوتا ہے تب ہی اس میں لچے بنتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی شیپ اچھے سے بن گئی ہے اب تب کو آپ میڈیم فلیم پر گرم کر لیں پراتے کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور فلیم ہم نے یہاں پہ لو ٹو میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم پر یا لو فلیم پر آپ نے پراتے کو نہیں پکانا اب ہم اس میں گئی ڈالیں گے اور اگر آپ خوٹلوں جیسا کرسپی لچہ پراتہ کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو گئی کا زیادہ استعمال کرنا پڑے گا تب ہی یہ ویسے کرسپی لچہ پراتہ بن پائیں گے اور اگر آپ گئی کا استعمال زیادہ نہیں کرتے یا آپ زیادہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ بے شک تھوڑا گئی ڈال دیں یہ ٹوٹلی آپ نے ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اگر آپ دیسی گئی ڈالیں گے تو اور زیادہ مزے کا ٹیسٹ آئے گا پراتے کو آپ اوپر سے اس طریقے سے پریس کرتے رہیں اور گھوماتے رہیں تاکہ اندر سے یہ کچھا نہ رہے اور اوپر سے یہ کرسپی بھی ہو جائے لاسٹ میں آپ نے پراتے کو اس طریقے سے پریس کرنا ہے اس طرح جتنے بھی لچے ہوں گے وہ خود ہی ویزیبل ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت کلر آیا ہے پراتوں کا اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں لچے بھی کتنے زیادہ نمائیہ ہو رہے ہیں اگر آپ بھی سیم ایسے لچے دار پراتے بنانا چاہتے ہیں اور کھانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ریسپی کو سٹیپ آئی سٹیپ فالو کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے پراتے بھی بہت مزے کے بنیں گے سو جلدی سے ایک اور پراتہ سے ویسے ہی ہم بنا لیں گے اور پراتے کو دونوں طرف سے آپ نے اس طریقے سے لازمی پریس کرنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار کرسپی لچے دار پراتے تیار ہیں سو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور ایسے بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور سب کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ